بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ ہے کہ فانی بدائیونی کی جو شاعری ہے ان کی شاعری کے اندر احساس غم بہت زیادہ ہے فلسفہ غم بہت زیادہ ہے ان کی شاعری کے اندر آفاقیت نہیں ہے آفاقیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر پہلو سے بات کی ہو ایک شاعر کو چاہیے چونکہ شاعر جو ہے وہ زندگی کی حقیقتیں بیان کرتا ہے زندگی کی نقل پیش کرتا ہے اپنے فن کے ذریعے سے تو شاعر کو چاہیے کہ اس کا فن آفاقی ہو اس کے شعروں کے اندر دنیا کے علوم انسان کے دکھ سکھ غم محبت اور ہر چیز کا اظہار اس کی شاعری کے اندر موجود ہو تو جو شاعر ایسا ہوگا اس کی شاعری آفاقی شاعری کلائے گی اس کے ایک مثال دیتے ہیں ہم جیسے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی کی شاعری ان کی شاعری آفاقی ہے کہیں غم بھی ملے گا آپ کو کہیں خوشی بھی ملے گی کہیں ماضی کے حالات بھی ملیں گے کہیں مستقبل کی پیشنگوئیاں بھی ملیں گی کہیں مسلمانوں کو ابھارنا بھی ہے کہیں ان کو پرانے زمانے کی یاد دلا کر ان کے احساسات کو تازہ کرنا بھی ہے تو یہ آفاقیت اقبال کی شاعری میں بہت زیادہ ہے لیکن سوال یہ کیا جاتا ہے امتحان کے اندر کہ فانی بدائیونی کی شاعری کے اندر آفاقیت موجود نہیں ہے محض غم 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 اور صرف غم اور علم ہی ہے تو آپ اس کی تائد یا تردید کیجئے دیکھئے تائد اور تردید تو اس وقت ہوگی کہ جب ہم فانی بدائیونی کے اشار کو پڑھیں گے سنیں گے متعلق کریں گے اور ہم نے فانی بدائیونی کے اشار کا جو متعلق کیا اس کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے کہ فانی بدائیونی کی شاعری کے اندر یقیناً آفاقیت اتنی زیادہ نہیں ہے بلکہ غم اور فلسفہ غم اور احساس غم ہی نمائی ہے تو ہم اس کے جواب کا آغاز کس طرح کریں گے میں اس لیکچر کو دینا شروع کرتا ہوں نوٹ کرنے والے نوٹ کیجئے گا دیکھیں زمانہ حال کے غزل گو شہرہ میں مولوی شوقت علی خان فانی بدائیونی یہ ان کا پورا نام ہے بدائیونی صاحب کا فانی صاحب کا مولوی شوقت علی خان فانی بدائیونی بدائیون ہندوستان کا ایک شہر ہے بدائیون کے بندر بڑے مشہور ہے بندروں کے حساب سے بندروں کی مناسبت سے بڑا مشہور شہر ہے بدائیون بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی پیدا ہوئے عبدالقادر بدائیونی اور دیگر بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے فانی ان کا تخلص تھا فانی ان کا تخلص بھی اسی لئے آیا کیونکہ یہ غم میں بڑے رہا کرتے تھے تو اپنے آپ کو فانی کہنے لگ گئی ہے کہ میں دنیا میں بھی ہوں زندہ بھی ہوں تو گویا کہ فانی ہوں زندگی اپنی کچھ اس طرح گزر رہی ہے کہ مر نہیں رہے ہیں تو جی بھی تو نہیں رہے ہیں تو اسی لئے فانی تھے تو مولوی شوقت علی خان فانی بدائیونی کا نام اور شخصیت بڑی نمائیہ ہے اس آج کے دور کے غزل کو شہرہ کے اندر ان کی ساری زندگی عشق کی ناکامی میں گزری ہے اور ان کا پورا کلام آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کا سارا کا سارا کلام ناکام محبت کا ترجمان ہے انہوں نے محبت کی محبت مل نہیں سکی ناکام ہوئے تو وہ اسی کے پیچھے پڑ گئے اور پوری زندگی ایک چیز کو لے کے بیٹھ گئے وہ اپنے مخصوص رنگ یعنی کنوٹیت عامیس عشق میں یوں لگتے ہیں کہ جیسے کہ وہ غالب اور میر تکی میر کے بعد وہیں ہیں میر تکی میر کا سایہ ان پر آگیا جس طرح میر تکی میر اور غالب اتنے زندگی میں پریشانیاں دیکھیں غالب نے تو مالی طور پر بھی بڑی مشکلات دیکھیں پھر اپنی ازدیواجی زندگی میں بھی بڑی مشکلات دیکھیں میر تکی میر بھی بڑے پریشان رہے تو یوں لگتا ہے کہ میر تکی میر اور غالب دونوں کا بچا ہوا پانی انہوں نے پھیلیا تھا تو اس لیے یہ کنوٹیت عامیس عشق اور اس طرح کی شاعری کنوٹیت کہتے ہیں کنوٹیت کنوٹیت کہتے ہیں ناومیدی کو تو ان کی شاعری کے اندر کنوٹیت بہت زیادہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا اللہ تقنتو میر رحمت اللہ اللہ کے رحمت سے ناومید نہ ہو تو کنوٹیت کہتے ہیں ناومید ہونے کو وہ ایک مقام پر لکھتے ہیں بلکہ غالب کا شعر ہے اور غالب کا شعر صادق آتا ہے فانی پر غالب نے کہا تھا منحصر مرنے پر ہو جس کی امید ناومیدی اس کی دیکھنا چاہیے یعنی جو یہ چاہتا ہو جس کو امید یہ ہو کہ چلو مریں گے تو پریشانیوں سے نجات مل جائے گی منحصر مرنے پر ہو جس کی امید اس کو موت ہی نہیں آ رہی ہے تو اس کی ناومیدی دیکھئے کتنی زیادہ ہے یہ پورا کا پورا شعر فانی پر صادق آتا ہے منحصر مرنے پر ہو جس کی امید ناومیدی اس کی دیکھنا چاہیے اہد جدید کے شعرہ میں فانی نے غم کے مزامین کو اس طرح اپنایا کہ گویا کہ غم اور فانی دونوں ایک چیز ہو گئے یوں لگتا ہے کہ جہاں اردو عدب میں جہاں غم کا ذکر آ جائے تو فانی یاد آئے بغیر نہیں رہتے فانی بدائیونی کی یاد ضرور آتی ہے اور موت کی عرضو ان کی شاعری میں بہت زیادہ ہے موت کی بنیاد یہاں پر پروفیسر رشید احمد صدیقی صاحب نے ایک تجزیہ کیا ہے ان کی خواہش مرگ پر ان کی موت کی خواہش پر رشید احمد صدیقی صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا میں ان کا اکتباس پڑھ دیتا ہوں پھر سمجھا بھی دوں گا میں نے کہا تھا کہ فانی کا غم فانی کا غم حرکی نہیں سکونی ہے فانی کو موت کا عرفان دوسرے راستوں سے نہ ہوا غم کے راستے سے ہوا لیکن غم اس کا ہے کہ انہوں نے موت کو اس درجے بے جان کیوں قرار دے دیا غم اور موت شائری کے بہت بڑے موضوعات ہیں لیکن فانی کی شائری میں یہ اتنے بڑے نظر نہیں آتے کیا مطلب شوقت رشید احمد صدیقی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں موت تو ہر ایک نے آنی ہے موت کا فلسفہ ہر ایک نے سمجھنا ہے لیکن موت کا فلسفہ سمجھنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں فانی بدائیونی نے موت کا فلسفہ غم سے سمجھا ہے یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ غم مجھے موت تک لے جائیں گے تو موت مجھے مل جائے گی تو غم فنہ ہو جائیں گے جبکہ موت کا فلسفہ کو سمجھنے کے اور بھی تو ذریعے ہوتے ہیں کسی کا محبوب اگر دنیا سے چلا جائے تو وہ موت کی تمنہ اس خیال سے کرے کہ میں بھی اگر دنیا سے چلا جاؤں گا تو اپنے بحبوب سے مل جاؤں گا تو یہ بھی تو فلسفہ موت ہے یا موت کا فلسفہ یوں بھی ہوتا ہے کہ میرے گناہ کم ہو جائیں گے دنیا کے اندر جتنا رہوں گا جتنے دن گزاروں گا اتنے گناہ بڑھیں گے تو کیوں نہ میں کم گناہ کروں دنیا کے اندر اور دلدی دنیا سے چلا جاؤں تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت موت کا فلسفہ حاصل ہوا لیکن رشید احمد صدی کے ساتھ کہتے ہیں انہیں کسی اور طریقے سے موت کا فلسفہ نہیں ملا انہیں موت کا فلسفہ ملا ہے تو اس طرح ملا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ غم کے ذریعے سے موت آنی چاہیے وہ اپنی شائری کے اندر موت سے آنکھیں ملا کے بات کرتے ہیں ایک مقام پہ انہوں نے بڑا بلند پایا شیل دکھا ہے آپ نے کہا کہ ایک معامہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا ایک معامہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا زندگی کا ہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا ایک اور مقام پہ ان کا بڑا یہ شیل مشہور بھی ہوا اور لوگ لکھتے بھی ہیں میں مکمل شیل پڑھ دیتا ہوں لکھا انہوں نے کہ ہر نفس عمرِ گزشتہ کی ہے میت فانی ہر نفس عمرِ گزشتہ کی ہے میت فانی زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا نفس کہتے ہیں سانس کو تو فانی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کی سانس گزر گئی ایک لمحے پہلے جو میں نے سانس لی گویا کہ وہ موت تھی وہ مر گئی اور پھر ہر آنے والی جو سانس ہے وہ ایک نئی زندگی ہے اور گزرنے والی سانس جو ہے وہ عمرِ گزشتہ ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہر نفس عمرِ گزشتہ کی ہے میت فانی زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا جابیر علی فانی وہ جابیر علی فانی جابیر علی جو ہیں وہ فانی کی شاعری کو بہت مریضانہ شاعری قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کہ فانی کی شاعری کے اندر ہی جان بہت تھا غم بہت تھا ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ میں نے فانی دوبت دیکھی ہے نبز کائنات جب مزاج دوست کچھ برہم نظر آیا مجھے ایک اور مقام پہ لیکھتے ہیں کہ بجلیاں ٹوٹ پڑیں جب وہ مقابل سے اٹھا بلکہ پلٹی تھی نگاہیں کے دعاں دل سے اٹھا بجلیاں ٹوٹ پڑیں جب وہ مقابل سے اٹھا بلکہ پلٹی تھی نگاہیں کے دعاں دل سے اٹھا پروفیسر رشید احمد صدیقی صاحب نے ان کے بارے میں جو کہا وہ میں نے تفصیل سے وہ بیان کر دیا ہے وہ زندگی کے ہر پہلو پر نظر نہیں ڈالتے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ان کی شاعری کے اندر آفاقیت نہیں ہے زندگی کے ہر پہلو پر نظر نہیں ڈالتے محبت موت تاریخی اندھیرہ راتیں غم علم درد یہی بس ان کی پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے ایسا لگتا ہے ان کی زندگی میں اس کے سیبا کچھ ہے ہی نہیں ان کی شاعری میں ایک تھکا دینے والی اقسانیت ہے بس انسان پڑتا جائے اور تھکتا چلا جائے غم کے احساسات اس میں آنا شروع ہو جائیں فانی کی غزل کے متعلقے سے یہ بھی احساس اُبھرتا ہے کہ فانی زندگی کو غم کا ایک تسلسل خیال کرتے ہیں کہ زندگی نام ہی غموں کا ہے لیکن ایک بڑی اچھی بات ہے فانی کی کہ انہوں نے غزل کی جو کلاسی کی روایت تھی کلاسی کی غزل کی جو روایت تھی جو پرانے عدیبوں سے چل دیا رہی تھی اسے انہوں نے برقرار رکھا ہے پروفیسر رشید احمد صدیقی اسی متعلق کہتے ہیں کہ کسی نے بھی فانی کے کلام میں تیکنیک تیکنیک زبان اور بیان وغیرہ کی کوئی غلطی نہیں نکالی کیونکہ اردو کی قدیم روایت میں یہ استثناء قابل لحاظ ہے اتنا جملہ بڑا قابل غور ہے رشید احمد صدیقی صاحب کا کہ فانی کے کلام میں کسی نے تیکنیک زبان اور بیان وغیرہ کی غلطی نہیں نکالی بہت بڑی بات ہے کہ کوئی بھی فانی کی یہ غلطی نہیں نکال سکا کہ انہوں نے اس شیر کو اس اعتبار سے سہی نہیں کہا ہاں ان کے خیالات بڑے خطرناک تھے لیکن زبان و بیان پہ بڑا ان کو عبور حاصل تھا ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا بات پہنچی تیری جوانی تک بڑا مشہور شہرین کا زندگی خود کیا ہے یہ تو کیا کیسے مگر موت کہتے ہیں جسے وہ زندگی کا خوش ہے مجھے خبر ہے تیرے تیرے بے پناہ کی خبر بہت دنوں سے یہ دل ناتما نہیں ملتا اس طرح کے بڑے ان کے ایسے اشار ہیں جنہیں سن کے انسان خود غم میں مقتلع ہو جاتا ہے اس لئے ان کے اشار نہ ہی پڑھ لے جائیں تو بہتر فانی کے کلام میں غم کا فلسفہ بہت زیادہ ہے وہ ایسے شہرات دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف غم کی بھی بات کرتے چلے جائیں انسان کی طبیعت میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ ان کی چاروں طرف بس غم ہی غم تھے کیونکہ ان کی زندگی کے اندر کچھ معاشی طور پر بھی برائیاں آئیں پھر جکے بعد دیگرے پہلے ان کی بیوی کا انتقال ہوا پھر اس کے بعد ان کی بیٹی کا انتقال ہوا تو یہ دو غم ان کو بہت زیادہ لگے جس کی وجہ سے ان کی پوری زندگی پھر غموں سے ہی تعبیر رہی ہوں مگر کیا یہ کچھ نہیں معلوم میری ہستی ہے غیب کی آواز نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو وہ بھی کیا معلوم